احمد رضا قاطری ہیں کہتے ہیں کوپی رائٹ والی بک خرید کر پھر اس کو اسکین کر کے اس کی پی ڈی ایف بنا کر نیٹ پہ ڈالنا کیسا جبکہ رائٹر اس کے اندر کوپی رائٹ کے بھی قانون اس کے اندر اپلائی ہوتا ہے کتاب کے اندر اور اس کو دوسری جگہ چھاپنا یا خرید یعنی پرنٹ کرا کے بیچنا یہ سب چیزیں جو ہے نا منع ہوتی ہیں تو اس کے بعد وجود اس کی پی ڈی ایف ڈال سکتے ہیں تو جو کوپی رائٹ والا قانون ہوتا ہے وہ کتاب کو کوئی دوسرا پرنٹر یعنی پرنٹر سے منس یہ کہ دوسرا پبلیکیشن اس کو پرنٹ نہیں کرے گا یا کوئی دوسرا اس کو کوپی رائٹ کے اندر چینج کر کے کتاب کے اندر نہیں کرے گا اس سے مراد وہ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی کتاب خرید لی ہے اور پبلیشر کہتا ہے کہ اس کو آپ کہیں اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھبوا سکتے اور آپ نے وہ کتاب خریدنے کے بعد اسکین کر کے اس کا ہر پیج اور اس کو پی ڈی ایف بنا کر اپنی سائیڈ پر فری ڈال دیا تو اس کے اندر کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے یعنی یہ کم کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ نے جو کوپی اس کی خریدی ہے کنٹینٹ کی آپ نے اس جلد کی جو ہے مکمل قیمت اس کی ادا کر دی اس کے پیج انک گتہ جو بھی چیز اس کی لگی تھی اس نے اس کی قیمت وصول لی جب آپ نے اس کتاب کو لے لیا تو ظاہر ہے آپ اس کتاب کے پھر وہ مالک بن گئے یعنی آپ اپنی پرسنل کتاب کے مالک بن گئے اور اس میں کوپی رائٹ کا کوئی اگینسٹ کام بھی نہیں ہے اگر کوئی سکین کر کے پی ڈی ایف بنا کے اپنی سائیڈ بس کو ڈالے یا آپ سیم کتاب پی ڈی ایف میں رکھے ہاں بھی یہ رہا کہ پبلکیشر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نیٹ پر ڈالو گے تو ہماری کتاب پھر کوئی فیزیکلی خریدنے نہیں آئے گا ہارڈ کوپی میں اور آپ اگر نیٹ پر ڈال دو گے تو لوگ فری پڑھ لیں گے اس لئے نہیں ڈالنا چاہیے تو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ نے چیز خرید لی پھر وہ آپ کو پابند کرے کہ آپ کوئی بازار میں نہیں پڑھنا وہاں نہیں پڑھنا تو اس طرح تو یہ کتاب دوسروں کو بندہ شیئر کرنا چاہے وہ فوٹو کیچ کے بھی ویٹس اپ پہ شیئر کر سکتا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ آن لائن ڈال دو گے یا اس کا منع کرنا کہ آپ اگر آن لائن ڈال دو گے تو لوگ خریدیں گے نہیں جس چیز کو آپ نے خرید لیا آپ اس کے مالک بن گا آپ اس کو سکین کر کے پی ڈی ایف بنا کر اپنی سائیڈ پر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہے آپ خریدنے کے بعد نہیں کر سکتے ہیں کوپی رائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو دوسرے پبلیگیشر سے چھپوائیں اگر جبکہ اس کے اوپر کوپی رائٹ کے سارے معاملات جو ہیں وہ دوسرے کے پاس ہیں دوسرے پبلیگیشر کے پاس ہے تو اس کو پرنٹ نہیں کرا سکتے ہیں لیکن پی ڈی ایف اگر بنا کر اس کو اپنی سائیڈ یا نیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جا سکتا خریدی ہوئی کتاب کا کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا